کیا بارے دعا ہے نبی نسلام کو خواب میں دیکھنے کے بارے امام تلمزی کی ذہانت ہے کہ آخر میں یہ باب لائے یقین انہیں پیارے پیغمبر کی شمائل پڑھ کر دل آپ کی محبت سے بھر گیا لبریز ہو گیا اور دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ اپنے نبی کا دیدار کب ہوگا نبی کی زیارت کب ہوگی یقین انہیں اشتحاق بڑھ جاتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے آخری دور میں آپ نے فرمایا کہ اشتقنہ الا اخوان انا کہ بھائیوں سے ملنے کا شوق پیدا ہو گیا تو اتنے محاسن آپ کے پڑے ہم نے آپ کی حیات طیبہ پڑی ہم نے تو یقین انہیں آپ سے ملنے کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوگا بعض اوقات صحابہ یہ سوچ کر رویا کرتے تھے کہ آج جب دل اداس ہوتے ہیں تو جا کر نبیر اسلام کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر یاد آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا ہم نے بھی مرنا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر بھی انتخال فرما جائیں گے پھر آپ کی زیارت کہاں نصیب ہوگی کہاں آپ کو دیکھیں گے اگر قیامت کی دن ہمیں کامیابی مل بھی گئی تو جنت کے کسی معمولی درجہ پر ہوں گے اور اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے اونچے درجات ہیں تو کب آپ کو دیکھنا ممکن ہوگا اور نبیر اسلام سے بات کا ذکر بھی کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تسلی دی کہ جس سے تم دنیا میں محبت کرو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی رفاقت عطا فرمائے گا اور قرآن کی آیت جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ رسول کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رفاقت دے گا انبیاء کی صدیقین کی شہداء اور صالحین کی تو یقیناً اطاعت پر یہ صلح حاصل ہو سکتا ہے کہ امام تنزی رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا کہ یقیناً اشتیاق پیدا ہوگا خواہش پیدا ہوگی اللہ کے پیارے پیغمبر کے دیدار کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار بھی عطا فرما دے اور اپنے پیغمبر کا دیدار بھی عطا فرما دے لیکن ایک صورت موجود ہے اور وہ ہے خواب میں آپ کا دیدار جو کہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي شیطان میری صورت دھار کر میری صورت کا مثل بنا کر نہیں آسکتا میری صورت نہیں دھار سکتا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے اس کا خواب حق ہے اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے صحابہ اگر خواب میں دیکھیں آپ کو وہ تو پہچان جائیں گے کیونکہ صحابہ نے آپ کا چہرہ دیکھا ہم نے تو نہیں دیکھا ہم کیسے پہچانیں گے لیکن خواب میں دیکھنا صحابہ کے لئے بھی اور بعد کے دور کے لوگوں کے لئے بھی حق ہے عبدالعبیٰ ابباس کے پاس ایک شخص آیا تابع تھا جس کو پیغمبر اللہ اسلام کے دیدار کا جو شرف تھا وہ نہیں ملا تھا آگرے کہتے رات میں نے نبیل اسلام کا دیدار کی خواب میں میں نبیل اسلام کو خواب میں دیکھا اب کیا حکم از خواب کا فرمایا کہ اِن عط نبیل اسلام کا حلیہ بیان تم نے کیا دیکھا تو اس نے آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا آپ کا چہرہ آپ کے سر کے بال آپ کی داڑھی آپ کی موچیں اور آپ کا قد جو خواب میں دیکھا وہ سارا بتایا عبدالعبیٰ ابباس نے فرمایا اگر تم نبیل اسلام کو اپنے چہرے کی نگاہوں سے زندگی میں دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ آپ کا حلیہ بیان نہیں کر سکتے تم نے واقعی اللہ کے پیغمبر کو دیکھا میں نا اگر صحابی خواب دیکھے وہ تو پہتان جائے گا اللہ کے نبی کا چہرہ لیکن غیر صحابی دیکھے تو کتب حدیث میں محدثین نے جو صحیح حدیثوں کے ذریعے آپ کا حلیہ بیان کیا آپ کے خدوت اور نقوش بیان کیے ان پر پیش کرے اپنے خواب کو کہ جو میں نے خواب میں چہرہ دیکھا وہ آپ کے حلیہ پر منطبق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اگر منطبق ہو رہا ہے تو وہ خواب سچا ہے محدثین بہت سے محدثین امام بخاجی کے کئی واقعات ہیں بہت سے محدثین کا کئی واقعات ہیں خواب میں دیکھنا اور محدثین کے نزدیک آپ کے چہرے کے نقوش اور آپ کی شکل و صورت مستحقر تھی احادیث کی روشنی میں تو اس لیے یہ بات اب اسی خلاصے کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے کہ صحابی چونکہ پہچانتا ہے اس کا خواب تو حق ہے غیر صحابی دیکھے تو جو اس نے حلیہ آپ کا دیکھا اسے قدب حدیث پر پیش کرے جو آپ کا حلیہ بیان ہوئے اس سے اگر وہ ملتا ہے تو اس کا خواب سچا ہے شیطان آپ کی شکل نہیں دار سکتا لیکن کسی اور کی شکل میں آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن امت کے جو خرافین ہو گئے انہوں نے اس دروازے کو کھول دیا ہر عیرے غیرے کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھا دیدار ہوا اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے فلان کو یہ تلقیم کر رہے تھے کوئی چیز نہیں یہ خواب شیطانی خواب ہے رحمانی خواب نہیں ہے یہ شیطانی خواب ہے کیوں دین مکمل ہو چکے مکمل دین ہونے کے بعد کسی خواب کے ذریعے نبی رسولان کوئی نئی چیز بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی جو تکمیل دین کا دعویٰ ہے وہ جھوٹا ثابت ہوگی وہ خبر جھوٹی ثابت ہوگی اگر دین مکمل ہو چکا تو خواب کے ذریعے یہ نئی چیز کیوں دی گئی نیا شوشہ کیوں دیا گیا اس لیے لوگ اس راستے سے جھوٹے فائدہ ہمارے ہیں ایسے کسی خواب پر توجہ نہ دی جائے بلکہ کتاب و سنت ہی ہمارے لئے اصل ہیں اور دلیل اور حجت ہیں اللہ پاک اسی کے ساتھ انہی کے ساتھ قائم رہنے کی اور منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے